کیا آپ بھی ہیں ایڈ سے پریشان ہاں کیا آپ کی بھی موبائل لیگ ہوتی جب آپ نیٹ چالو کر کے گیم کھیلتے ہیں ہاں جاننا چاہتے ہو ان ایڈ کو کیسے ہٹائیں ہاں بھی ہاں تو آپ بلکل صحیح جگہ ہیں چلو میں بتاتا ہوں کیسے ہٹائیں ان ایڈ کو ہلو ایڈ ویڈیو میں آپ کو تین انپورٹن چیزیں بتانے ہوں کار ڈیلائشپ سیمیلیٹر کے بارے میں پہلے تو ایڈ کیسے ہٹائیں اور ڈیسکورڈ سرور کیسے جوائن کرنا ہے اور بیٹا وزن کیسے جوائن کرنا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو اپنے موبائل کی سیٹنگ میں آجانا ہے پھر سرچ کے اپسن پہ جا کے یہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے ڈی این ایس ڈی این ایس سرچ کرتے ہی وہاں پہ آجائے گا پرائیویٹ ڈی این این اس پر ہم نے کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بات نیچے جاؤ کے تھوڑا سا تو یہاں پر لکھا ہے پرائیویٹ ڈی این ایس اس کو آن کرنا ہے پھر سب سے نیچے ا Алекс سلیک کر کے اس کے اندر آپ کو کیا لکھنا ہے ماشantly کرتا ہوں اور میں آپ کو لکھکے باتاتا ہوں آپ کو لکھنا ہے یہاں پہ Ad نہیں صوری یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے دی این ایس ڈی این ایس ڈاٹ ایڈ گارڈ ایڈ ڈی 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 ایڈ گارڈ ڈاٹ کوم ڈاٹ کوم لکھتے ہی آپ کو نیچے سیف کا اپس آ رہا ہے اس پر سیف پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اور سیف پہ کلک کرتی ہو لگ چکا ہے نہیں لگا تو ایک بر اور جا کے پھر سیف پہ کلک کر دینا ہے وہ لگ جائے گا آپ کا اور یہ کرنے کے بعد آپ کو ایک بھی ایڈس میں آئیں گے اور موبائل بھی لیگ نہیں ہوگا تو اس کو کر کے آپ ایک دم آسانی سے اپنا گیم کھیل جاتے ہیں ایک دم فری لی تو یہ تھی پہلی چیز اور میں آپ کو دوسری چیز بتاتا ہوں جو کی دوسری چیز ہونے لیے بیٹا وزن کیسے جون کر رہا اور بیٹا وزن کا یہ فائدہ ہے اس سے آپ کو آنے والے اپ ڈیٹس پہلے ہی مل جاتے ہیں کی کونس اپ ڈیٹ آنے والے ہیں ملے ریگولر لوگوں سے جلی مل جاتے ہیں تو آپ کو آ جانا ہے پلے سٹور میں اور یہاں پہ آپ کو جا کے گیم کو سرچ کر لینا ہے سرچ کے اپسن میں یہاں پہ دیکھوں میں نے لیک کر رکھا پہلے سے ہی تو اس پہ جا کے آپ کو گیم کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر تھوڑا سا اسکرول کریں گے یہاں نیچے لیکیا رہا ہے جوائن دا بیٹا تو اس پہ کلک کرنا ہے اور جوائن کر لینا ہے ایک دم آسان وہاں پہ جوائن کو اپسن پہ کلک کر کے جوائن کر لینا ہے تو ابھی مرے جوائننگ ہو رہا ہے تو میں تھوڑا بیک ہو کے واپس آتا ہوں پھر میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھو ابھی بیک ہو کے واپس ہے یوں ریدہ بیٹا ٹیسٹر ملا میرے پاس اپ ڈیٹس پہلے آ جائیں گے ریگولر لوگوں سے پہلے اگر آپ کا فیر بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے جی میل چینج کر کے جا کے واپس دیکھنا ہے تو نیو جی میل سے ہو سکتا ہے کیا پتا ہے جی میل سے نہ ہو دوسرے سے ہو جائے یہ تھی دوسری جب میں اب آپ کو بتاتا ہوں ڈسکورڈ سرور کیسے جوائن کرتے ہیں تو آپ کو پہلے آجانا اپنے گیم کو اوپن کر لینا ہے گیم کو اوپن ہوتا ہے یہاں پہ کنارے پہ آئے گا ڈسکورڈ لکھا رہے گا ابھی یہ دیکھو یہاں پہ لکھنا ہے جوائن آور ڈسکورڈ اس پہ کلک کرنا آپ کو سمپلی ڈسکورڈ پہلے ڈاؤنڈلوٹ کر لینا ہے اس کے بعد آکے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ ڈائریک جوائنٹ ہو جاؤ گے accept invitation پہ کلک کرنا ہے آپ آ جاؤ گے سیدھا ڈسکورڈ کی سرور میں یہ دیکھو میں آج ہوں یہ میرا ہے سوری ابھی تھوڑا بیک ہوتا ہوں یہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کا پہلے کھولے گا یہ دیکھو ابھی ہو رہا ہے جوائنگ ویلکم کر رہے ہیں ابھی یہاں پہ لیس لیٹس گو اس پہ کلک کر کے next کرنا ہے اس پہ کلک کرتے ہیں آپ کا سب کچھ information مانے تھوڑا بہت male female 18 below تو یہ اب ہو میں اب ہوں پھر بھی میں بیلو کر رہا ہوں تو میں نے کر دیا ہے بیلو پھر یہاں پہ ایسیا ہاں انڈیا کے ہو تو ایسیا یہ ہوگا اسے پہ کلک کرنا ہے اور یہ دیکھو جوائنڈ ہو گیا ابھی میں یہاں پہ بھی بن کے آگیا میرا پروفائل تب یہاں پہ جوائنڈ ہوتے ہی یہ دیکھو اتنے سارے سرور سے اس کے اندر آپ جا کے بات کر سکتے ہو اس کا مین سٹوڈیو ہے فن لینڈ گیمز کا فن لینڈ سٹوڈیو مین سٹوڈیو یہاں سے آپ کو اس کا مین فائدہ کیا ہے کہ آپ لوگ ڈائریکٹ اس میں آ کے اپ ڈیٹ بیٹا ورزن سے بھی پہلے اس میں آتا ہے بتاتا ہے کہ اگلہ یہ آنے والا ہے یہ بھی کافی کام کی چیز ہے اس لیے میں نے سوچا بتا دیا جائے جس میں بہت سارے سرور سے ہندی کا الگ انگلیز کا الگ ہر کنٹری کا الگ الگ سرور ہے اب اس میں جا کے بات کر سکتے ہو اپنے اوپینینس دے سکتے ہو گیم میں آپ کو کیا کچھ ایڈ کروانا ہے کچھ سجیسن دے سکتے ہو ان لوگ آپ کی بات سنیں گے جیسے دیکھو یہاں پہ سارے سرور سے اوپر انڈیا کا سرور ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے گا باکہ یہ مین سٹوڈیو ہے ایک تم لیگل والا ہے اور ریال والا بھی ہے انڈیا کا سرور دیکھو یہاں پہ سبھی ہندی میں بات کر رہے ہیں یہاں پہ آپ بھی آگے اپنے سجیسن دے سکتے ہو بات کر سکتے ہو آپ کو کچھ ڈاؤٹ تو یہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہو تو آپ کے ڈاؤٹ سال ہو جائیں گے اب باکہ نیچے جاؤ گے تو یہاں پہ دیکھو سجیسن کا الگ ہے باکہ انفرمیشن کا الگ ہے ہر چیز ایک دم الگ الگ ہے اس میں ایک سرور میں جا کے دکھاتا ہوں ابھی یہاں سے ابھی میں دیکھ رہا ہوں دیکھو کون کون سے سرور سے بہت سارے دیکھ جائیں گے لیکن سب میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں کچھ ہے بات چیت کرنے والے اور ہر سرور کے کچھ بوٹس ہیں موڈریٹرز ہیں سب ایک دم الگ الگ ہے یہاں بہت زیادہ سرور سے لیکن اپنا کام کا سرور ایک ہی ہے ایک ہی والا ہے دیکھو اس میں انفرمیشن ملتی ہے کہ اپ ڈیٹس آنے والے یہ دیکھ رہو یہ سب ہمارے پلی سٹور پہ آنے سے پہلے اس میں آ چکا تھا بیٹا ورزن میں آنے سے پہلے بھی یہی تھا ڈسکورڈ کا فائدہ باکہ یہ میں گیم کی طرف دیکھو تو میں اب یہاں پہ گفٹس کلیکٹ کر رہا ہوں بیگراؤن میں تاکہ میں وہ ڈبا کو سب پہلے تو میں نے بولا تا نہیں میرے بننے چیئے لیکن میں نے سپا کوئی بات نہیں ویڈیو بن رہی ہے اس کے بیگراؤن میں یہی کر دیتے ہیں باقی میرے پاس 304 گفٹس کلیکٹ ہو چکے لیکن ایک نہیں مل رہا ہے تو آپ لوگ بتانے میں آپ کو کلک دکھا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں ملا مجھے کہاں نہیں ملے گا وہ آپ بتانے باقی آج کی ویڈیو کے لئے بسیتا ہی باقی آپ کمنٹ میں جب بتانے آخری گفٹ کہاں ہوگا باقی ملتے جلی نیکسٹ ویڈیو میں اس ویڈیو کے لئے بسیتا ہی آئے ہوپ آپ لوگوں کو کچھ سے ہیلپ ملی ہوگی اس ویڈیو سے کافی زیادہ ویڈیو اچھے لوگوں کو لائک کرنا چینل سسکرائب کرنا ملتے جلی نیکسٹ ویڈیو میں جب تک لئے ٹینکس فور ووچنگ ملتے ہیں 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 ٹوالا کہاں ہو سکتا ہے یہ ٹھارٹی فورتہ ٹھارٹی فیفتھ کہاں پہ ہو سکتا ہے